دوستو آج کے اس ویڈیو میں صدی کے مہانائک امیتاب بچن کی طرح صدی کی مہا مووی شولے فلم سے جڑی دس روچک باتیں بتاتے ہیں ویڈیو پورا دیکھیں شولے فلم میں گانو کا نام رامگڑ بتایا گیا تھا بینگلورو اور محسور کے بیچ میں بسے گانو رام نگر میں شوٹ ہوا تھا جہاں فلم کے لیے گانو کی کائی پلٹ دی گئی تھی امزد خان نے گببر سنگھ کا رول کافی دمدار نبھایا تھا لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ امزد سے پہلے ڈینی ڈینزونگپا کو اس رول کے لیے چنا گیا تھا فلم کے لیخک سلیم خان کے پتا پولیس میں تھے انہوں نے ڈاکو گببر سنگھ کی کہانی سنائی تھی جو کتے پالتا تھا اور پولیس کی ناک کاٹ دیتا تھا فلم شولے میں کلائمیکس سین میں تھاکر کے لکیلے جوتوں سے گببر سنگھ کو مرتا ہوا دکھا گیا تھا اس پر سینسر بورڈ نے کینچی چلا دی تھی گببر سنگھ کی خاکی وردی کو ممبئی کے چور بازار سے خریدا گیا تھا فلم شوٹنگ کے دوران اسے ایک بار بھی دھولا نہیں گیا جایا بچن کا لالٹین والا سین سورج ڈوب نے اور رات کے بیچ والے سمیہ میں کرنا تھا اسے کرنے کے لیے بیس دن کا انتظار اور چھبیس رٹیک ہوئے تھے ویرو کا رول دھرمیندر کو کچھ خاص پسند نہیں تھا لیکن جب انہیں پتا چلا کہ ہیما مالینی بسنتی کا رول کر رہی ہے تو انہوں نے اس کردار کو نبھایا رمیش سپی نے جے کے کردار کے لیے پہلے شترگن سنہ کو چنا تھا لیکن پھر یہ رول امیتاہ بچن نے کیا تھا شولے کی شوٹنگ کے کچھ دنوں پہلے ہی سنجیب کمار نے ہیما مالینی کے آگے پریم پرستاو رکھا تھا اس وجہ سے فلم میں ان کے ساتھ میں کوئی سین نہیں ہے شولے فلم کا بجٹ تین کروڑ پہنچ گیا تھا اس وقت کی یہ مہنگی فلم تھی پھر اس نے تابر توڑ کمائی کی اور ممبئی کے ایک تھیٹر میں یہ پانچ سال تک چلی تھی دوستوں یہ تھی بلوک بسٹر فلم شولے سے جڑی دس دو چک باتیں جو شاید آپ نے نہیں سنی ہوں گی ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے سکریہ موسیقی